لگتا ہے رات دوستوں کی دعوت میں خاصے تھگ گئے دن تب ہی تو آدھا دن سوتے میں ہی گزر گیا آپ کا نہیں ایسا کچھ خاص نہیں تھا لیکن یہ سچ ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے کچھ بھی روٹین سے اٹھ کے ہو تو تھکاوٹ ہوئی جاتی ہے تو مطابع تم نے کوئی بات کرنی تھی جی وہ آپ آئے تھی ایمن اور ارسن کی شادی کی بات کر رہی تھی سچی ہے وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور ہم بھی اس فرض کو وقت پر ادا کر دیں اتنا ہی بہتر ہوگا میں نے کہا تھا آپ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں کم سے کم اپنے والدین کو دیکھ تو سکتی ہیں نا آپ پر میں میرے پاس تو صرف اپنے ماں باپ کی تصمیر ہے جو اولاد پر کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں نہ ہستی ہے نہ روتی ہے نہ ہاں یا نفی میں سر ہلاتی ہے بس میری ماں کی آنکھیں مجھ سے ایک سوال پوچھتی ہے جو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کیسے سوال لیکن میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آپ پاہ ہمارے پاس ہی شفٹ ہو جائے امین دیکھیں ایمل کی شادی کے بعد تو ہم بلکل اکیلے رہ جائیں گے اتنا بڑا گھر ہے بلکل خالی ہوگا بھلی بات کی تم میں آپ اسے بات کی جی میں نے بات کی تھی کیا کہا انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آپ بات کریں گے تو وہ مان جائیں گی چلو میں کروں گا بات آپ اسے تم ایمل کی شادی کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر منالو کرتیاریاں شروع کرو رات کا کھانا ہم بار کھائیں گے تیار ہے نا بتاؤں گا کبھی آئیے کھانا کھائیے ویسے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ مورید کے ہاں کا کھانا کھا رہی ہیں ساری زندگی آپ نے بھی بڑی خدمت بزاری کروائی ہے مجھ سے جدی بشتی نوکر باپ کے ہاتھ کی ٹریننگ ہیں میری لیزی لیزی